بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ پولٹر کے ایک ایمپورٹنٹ ڈیزیز شیئر کروں گا جو کہ کوکسی ڈیوسیز ہے اور اس کو کوکسی بھی کہتے ہیں یہ ایک پروٹوزور ڈیزیز ہے اور جس کا جو پروٹوزور کا جو کاز ہے جو مین پروٹوزور ہے وہ ہے ایمیریا ایمیریا کے آگے نائم سپیشیز ہیں جس کے اندر سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے ایمیریا ایسرولینا ایمیریا میکزیما ایمیریا ٹینیلا اور ایمیریا نیکٹرکس برونٹائی اور مائٹس یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جو لیسٹ ایمپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ وہ ہیں ایمیریا پریکاکس ایمیریا میواتی اور ایمیریا ہوگانی اور اس ڈیزیز کے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایمیریا پروٹوز ہویا ہے اس کے جو ایگز ہیں وہ برڈ اپنے اپنی ٹروپیز کے اندر ریلیس کرتا ہوتا ہے انوائرمنٹ کے اندر لیکن اس ایگ کو جرمنیٹ کرنے کے لیے یا آپ کہہ لیں کہ اس ایگ کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ایمیر انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے مطلب لیٹر آپ اگلہ ہے تو یہ جو ایگ ہیں یہ ملٹیپلائی کریں گے اور یہ اس کا جو انفیکشن ہے وہ اس کا سہیکل سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برڈ جو کوکسیٹوسی سے سفر کر رہا ہے اس کا جو سپیشل ایک پوسچر بنا ہوا ہے اور جو شیڈ کے اندر گروپنگ ہے آپ گروپنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے برڈ گروپس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فیڈ کے اندر بلکل انٹرسٹ نہیں دکھا رہے ہیں اب اس ڈیزیز جو ہمارے پاس ہے یہ اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ نظر آ سکتا ہے کہ ڈیزیز چال رہی ہے لیکن سائنس سمٹمز شو نہیں ہو رہے نورملی وہ فیڈ انٹرسٹ کر رہا ہے برڈ لیکن اس میں یہ ہو کہ جو فیڈ ہے وہ انٹرسٹ سائنس سے بغیر ابزورب ہے کچھ حصہ ویسے ہی اس کے ڈروپنگز کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سٹیج ہوگی وہ یہ ہوگا کہ جو برڈ ہے اس کی جو فیڈ انٹرسٹ ہے وہ ہلکی سی کم ہوگی تو اس کا جو ویٹ کے اوپر فرق پڑے گا جو ایف سی آر ہے وہ گیرے گی اور ویٹ گی نہیں ترہا پروپر نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو سٹیج ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو برڈ ہے وہ بلکل آف ویڈ ہو جائے گا اور گروپس کی سکی شکل میں بیٹھنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ ہی اس کی جو ڈروپنگ ہے آپ کو ساتھ میں اور جن کی ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو سب سے آخری سٹیج ہے اس کے اندر آپ کو جو ڈروپنگ ملیں گی وہ بلکل بلڈ اس کے اندر ہوگا اور برڈ جو ہے وہ زورب لگا کے ڈروپنگ کرے گا اور ساتھ میں اس کا انٹرسٹائن کا پرلایس بھی ہو سکتا ہے مطلب کچھ پورشن اس کا انٹرسٹائن کا باہر بھی آنا شروع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو اسی ہی ہوگا ایک تو موٹیلٹی ریٹ انکریز ہو جائے گا شاید کے اندر یہ کچھ پوست مارٹم کی پکچرز ہیئر کر رہا ہوں جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیوڈینل لوپ اس کو اپن کیا ہے تو اس کے اندر ہمیں وائٹ کلر کے وائٹیش فکائی نظر آئے ہیں جو کہ ایمیریا اسرولینہ کے سائن ہیں تو اگر آپ باقی ڈیجولم کو اپن کریں گے اور تو اس کے اندر آپ کو جو ہیمریز نظر آئیں گے اس کے ساتھ اگر آپ کو سکہ کے اندر بلڈ جو ہے وہ ملے ملے ہے آپ کو بلڈ تو اس کے اندر اس کیس میں آپ اس کو کہ سکتے ہیں کہ یہ ایمیریا تینیلہ ہے ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ کے اندر ہم ڈیفرنٹ قسم کی جو میڈسین ہیں وہ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یوز کرتے ہیں کوکسیڈیو سٹیٹس اور دوسرے نمبر پر آتی ہیں کوکسیڈیو سیڈل اور تھرڈ نمور پہ ہم آتے ہیں انٹی برٹس کی طرف جو کہ کوکسیڈیوسیس کے اندر ایک کرتی ہیں اور اس کی جو پروٹوزوائس کی جو کاز اس کو ختم کرتی ہیں ٹھیک ہے کوکسیڈیوسٹریٹ کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں آئینوفورز جسے ہم کہتے ہیں فیڈ ایڈیٹیوز بھی کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آتی ہیں سیلینومائسین، مونینسینز، زوالین اور نکاربازین ا کے ساتھ ساتھ جو ہم فیڈ کے اندر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور جو تھراپیٹکس کی طور پر بھی برٹ کو دے سکتے ہیں ان میں مارا پاس آتی ہیں کلوپیڈول، ایمپرولیم اور سلفار لوڈیٹس دیں سلفورنانمائیس، سلفورنامائس وغیرہ اس کے اندر سلفار دائیگی battery آتی ہے سلفر دائزین آتی ہے اس کے ساتھ جو ایک ہمارا پاس کلاس ہے وہ ہے کوکسیڈیو سیڈل کی اس کے اندر ہمارے پاس ڈرگ آتی ہے اس کا نام ہے ٹولٹرازوریل کومنلی جب بھی کوکسیڈیوسی شیڈ میں آتی ہے تو ہم اس کے اندر ایمپرولیوم کو یوز کرتے ہیں اور پریفر بھی ایمپرولیوم کو کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایمپرولیوم کی ڈوز پندرہ سے بیس ایمجی پر کے جی بوڈی بیٹری حساب سے ایڈیسٹ کرتے ہیں اور یہ ہم سیمٹی ٹو اور مسلسل چلواتے ہیں میڈیسن کو اگر اس کے اندر ہم گیپ دیں گے تو اس کی میڈیسن کی کوسٹ ہمیں پڑے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ جو ہمارے پاس میڈیسن ہے ایمپرولیوم یہ بسیکلی تھامین انیبیٹر ہے جو کہ جو ایمیریہ ہے جو پروٹوز ہویا ہے جو کوکسیڈیوسی کا ایک مین ایجنٹ ہے اس کی گروہت کو پرموڈ کرتی ہے اس لیے اس کی جو ایمپرولیوم ہے اس کو بلوک کرتی ہے تھامین کو اور اس کی جو ایمیریہ کی جو گروہت ہے وہ سٹوپ ہو جاتی ہے اس طرح یہ کوکسیڈیو سٹیٹ ایک کرتا ہے اور تھیراپیوڈکس کے حوالے سے ایک اور ایمپرولیوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمپرولیوم کو زیادہ یوز نہیں کروانا ہے کیونکہ اسی ہی ہوتا ہے کہ جو برڈ کی جو اپیٹائٹ ہے وہ بھی مداصر ہوتی ہے اور بعض اوقات برڈ کے اندر تھائیمنڈ ایفیشنسی بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے اس لئے جب بھی آپ میڈیسن یوز کروائیں ڈاکٹر سیلاز میں کنسلٹ کریں دوسرے نمبر میں ہم یوز کرتے ہیں سلفا ڈرگز کو جس کے اندر سلفا ڈائمیڈین ہے اور سلفا ڈائزین وغیر آتی ہیں اور ٹرائمیٹس اپریم کے کمبینیشنز آتے ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی کوکسیڈیو سٹیٹ کے طور پر ایک کرتے ہیں ابھی جو سلفا ڈائز ہیں ہمارے پاس یہ بھی یہ فولیٹ انہیویٹرز ہیں جو فولیکیسیڈ ہے یہ بھی کئی سے حد تک اس کو جو گروت کو پرموٹ کرتا ہے ایمیریا کی جو کہ کوکسیڈیو سٹیٹ کا ایجنٹ ہے اس لئے اس کیس کے اندر کوکسیڈیو سٹیٹ کے اندر ہم بلکل بھی بھی کمپلیکس وغیرہ ویٹمیز نہیں چلواتے اگر ہم بھی کمپلیکس وغیرہ ساتھ چلوائیں گے کہ جو گروت ہے وہ انتیز ہو جائے گی اور جو ڈیزیز ہے مزید سویر ہو جائے گی اور ساتھ میں ہم فیڈ کے اندر چلواتے ہیں ترمیرک پاورڈر جسے ہم ہلدی بھی کہتے ہیں یہ ہم یوز کرواتے ہیں آلموز سو گرام پر بیک کے ساب سے اگر ہم پانی کے اندر اس کو ہلدی کا یوز کرواتے ہیں تو بعض اوقات ہلدی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور برڈ پانی پی لیتے ہیں تو اس سے ہلدی ضائع ہوتی ہے اس کے ہم دوز ایڈیز کرواتے ہیں یہ ہوتی ہے ون گرام پر لٹر کے ساب سے بسکلی جو ترمیرک پاورڈر ہے یا ہلدی اس کے اندر یہ کیمیکل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کرومک ایسیڈ جو اور کرومین بھی کہتے ہیں یہ کیمیکل ہمارے پاس یہ لٹرچر میں آتا ہے کہ یہ ہنڈر پرسن الیمینیشن دیتا ہے کوکسیڈیوسیز کے ایگز کی تو اس لئے ہم اس کو ایگ کراتے ہیں اور یہ لوکل ہی انٹی بائیٹس کی طور پر بڑا اچھا ایک کرتا ہے ہلدی تو اس لئے اس کا ڈوال افیکٹ آتا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہم ہم نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ ٹولٹرزوریل جو کہ کوکسیڈیوسیڈل ہے اس کو ہم نے احتیاط سے یوز کروانا ہوتا ہے کیونکہ جو بعض اوقات جو لوکل ایمینوٹی برڈ کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے کوکسیڈیا کے ایگز کی ویعیسے تو وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کے ٹولٹرزوریل کے ویعیسے کیونکہ جو ٹولٹرزوریل ہے یہ کوکسیڈو سیڈل ہے اور یہ ان ایگز کو بھی کل کر دیتا ہے اس کے ویعیسے جو برڈ کی اپنی ایمینوٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے کوکسیڈیا کے اگینسٹ اس لئے جو ڈزیز مزید سویر آتی ہے اس سے تو اگر ہمارے پاس کوئی ڈرگ ریسپونس نہیں کر رہی اور ڈزیز کافی سویر ہے تو اس کے اندر ہم ٹولٹرزوریل کو یوز کروا سکتے ہیں ادروائز ہم ٹولٹرزوریل کو یوز نہیں کرواتے اس کے اندر ہم جسٹ ایمپولیوم اور سلفر ڈرگز کو پریفر کرتے ہیں نیسٹ میں آپ کو کوکسیڈیوسز کے حوالے سے جو منیجمنٹل پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ ضروری ہے اس ڈزیز کو پریفنٹ کرنے کے لئے کہ ہم اس ڈزیز کو اپنے شیڈ میں آنے ہی نہ دیں اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جب آپ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایک فلوک کے اندر کوکسیڈیا پریزنٹ رائے اور آپ کو کوکسی کے شدید مسائل کے سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کوکسیڈیا کے جو ایگز ہیں اس کو بھی ضروری کریں تو اس کی ضروری ہے کہ ایک تو ہم ڈسینفیکٹن ڈسینفیکٹن کریں تو ڈسینفیکٹن کے اندار ہم ڈسینفیکٹن کر سکتے ہیں فورما لین 5 پرسنٹ کوپر سلفیڈ کا سلوشن سلفونیک ایسید کا سلوشن نیوز کر سکتے ہیں ساتھ�� سوڈیوم ہیڈر ویڈروسائڈ کا سلوشن نیوز کٹے ہیں لیکن ہم اسے ڈسینفیکٹن کی کوسٹ کو بچانا جاتے ہیں جسے ایک کوکسیڈیا کے ایک ایگز اور وجہ ہم کلیرنس ہو جات جیسے کہ آپ شیڈ کو چاروں طرف سے ایر ٹائٹ کریں گے اچھی طریقے سے اور چار سے پانچ دین کے لئے اس کو اسی طرح ایر ٹائٹ رہنے دیں گے تو اس سے یوں گا کہ جو لٹر کے اندر جو ایمونیا ہے وہ ایمونیا بنے گی میٹریل سے اور جیسی ایمونیا بنے گی تو یہ ایمونیا کہ ہے یہ اس کے ایک کو کل کر دے گی اور آپ کے جو آپ کا ڈیسنفیکشن کا خرچہ ہے وہ بچ جائے گا آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین سے پانچ دن کے لئے آپ شیڈ کو کلوز رکھیں اس کے بعد آپ اس کو کھول کے وینٹلیشن پروپر کریں تاکہ جو امونی ہے وہ شیڈ سے ریموو ہو اس کے بعد آپ لیٹر میٹیرل کو ریموو کروائیں اور جو ڈیسنفیکشن اور جو واشنگ کے پروسس سے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نیا چوزہ ڈالیں اس کے بات جو ایک پوائنٹ ہے مہار پاس اپنی چوزہ ڈال لیا تو آپ چاہتے ہیں کہ چوزے کو شیفٹ کریں جب بھی آپ نے چوزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفٹ کرنا ہے تو جو لیٹر میٹیرل بچ جائے گا ان کا وہ بھی آپ نے چوزوں کے ساتھ ہی شیفٹ کرنا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لیٹر میٹیرل کے اندر اکسیڈیا کے جو مہار پاس ایگز موجود ہیں وہ برڈ انٹیک کرتا ہے اسی ہی ہوتا ہے کہ جو برڈ کے اندر ایمینوٹی پروڈیوس ہوتی رہتی ہے تو جیسے ہی لیٹر میٹیرل آپ چوزوں کے ساتھ شیفٹ نہیں کرتے اکیلہ چوزوں کو بھیج دیتے ہیں تو اسی ہوتا ہے کہ جو برڈ کی ایمینوٹی ہے وہ نہیں بنتی جو برڈ کے اندر ایمینوٹی بنے گی تو وہ اس کے اندر جو بیماری ہے وہ شدید آ جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ چوزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفٹ کریں آپ ساتھ ہی لیٹر میٹیرل کو بھی اس کے شیفٹ کریں اور دوسری بات آپ میں جب بھی لیٹر میٹیرل کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ شیڈ کے اندر اکیلی ڈسٹریبوٹیڈ ہو شیڈ کے اندر ہر طرف برابر ہی بچھا ہو لیٹر میٹیرل یا برادہ اسی یہ ہوگا کہ یہ نہ ہوگا کسی جگہ کے اوپر زیادہ ہی کٹھا ہوا ہے برادہ یا لیٹر میٹیرل اور دوسری جگہ کے اوپر خالی جگہ ہے اسی یہ ہوگا کہ کچھ برڈ کے اندر بھی جو برڈ خالی جگہ کے اوپر رہیں گے اس کے اندر بھی کوکسی آ جائیے تو یہ یہ پوائنٹ ہے اور آخری دوسری بات جو آپ نے لیٹر میٹیرل ہے اس کے اندر ہمیڈیٹی کا بہت رول ہے ہمیڈیٹی تیس سے ساٹھ پرسند تک ہو یا چلیں سیمیڈی پرسند تک بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمیڈیٹی نہ ہو اور اس سے کم ہمیڈیٹی نہ ہو یا نمی کا تناسب اس سے یہ ہوگا کہ عام طور پر ہم خیال کرتے ہیں کہ جو کوکسیڈیوسیز ہے اس کا تعلق نمی سے ہے کہ جتنا برادہ گلہ گلہ ہوگا اس طبیہ یہ بیماری آئے گی لیکن جیسے اگر لیٹر میٹیرل ہے اس کے اندر ہمیڈیٹی کم ہے 30% اور وہ ڈرائی ہے کافی زیادہ اس کے اندر کوکسیڈیوسیز جو آئے گی وہ زیادہ سویر آئے گی کیونکہ جو گلہ برادہ ہوتا ہے اس کے اندر امونیا گیس زیادہ تیز سے بنتی ہے اسی ہی ہوتا ہے کہ جو امونیا گیس ہے وہ ایگز کو کل کرتی رہتی ہے کوکسیڈیا کے ایجنٹ کو کل کرتی رہتی ہے اسی ہی ہے کہ جو بیماری تھوڑی بہت کنٹرول میں رہتی ہے لیکن جب بلکل ڈرائی ہوئیتا ہے انوارمنٹ اسی ہی ہوتا ہے کہ جو امونیا بن نہیں رہی اور جو ایگز ہیں کوکسیڈیا کے وہ میڈی بلائے کرتے ہیں اور اسی ہی ہے کہ کوکسیڈیوسیز مزید سویر قسم کیاتی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے اگر لمحی کا تناسو لیٹر میٹریل میں کم ہویا تو آپ اس کو پانے کا ہلکا سا چھرکاو بھی کر سکتے ہیں کوکسیڈیوسیز ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جا سکتے ہیں اس کے سپور اس لیے آپ نے خیال کرنا ہے اس کا کہ جو انوارمنٹ ہے وہ بلکل ڈرائی نہ ہوکتے ہیں تاکہ جو کوکسیڈیوسیز ہے اس کا جو لیول اب وہ کم ہی رہے وہ اتنے در گروہت نہ کریں اور آگ سے آپ کی اپسیر بھی بہتر آئے گی اور آپ کوکسیڈیوسیز سے بھی بھر سکتے ہیں کوکسیڈیوسیز کے حالے سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک فلوک سٹارٹ کی ہے تو اس کے اندر آپ نے اگر شروع کے اندر بھی شروع کے اندر کوکسیڈیا کے گینز ویکسن کر لیا ہے جو کہ کافی مہنگی پڑھتی ہے آپ کو تو اس فلوک کے اندر آپ نے وہ والی فیڈی یوز کرنی ہے جس کے اندر آئین افورز شامل نہ ہو مطلب ایسی فیڈ جس کے اندر کوکسیڈیا کے گینز کوئی میڈیسن یوز تی گئی ہے وہ آپ نے پرچیز نہیں کرنی آپ نے سیمپل فیڈ پرچیز کرنی ہے تاکہ برڈ کی جو ایمیونٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور اگر آپ اسی ویکسن کروانے کے بعد کوکسیڈیو کی ویکسن کروانے کے بعد بھی اگر آپ وہی فیڈ دیتے لئے جس کے اندر آئین افورز شامل ہیں تو اسی یہ ہوگا کہ جو آپ نے جو ایگز دیئے ہیں ویکسن کے ثروب برڈ کو تاکہ اس کے اندر ایمیونٹی پرڈیوس ہو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے اور برڈی کے اندر ایمیونٹی پرڈیوس نہیں کر سہی گی اس لئے جب بھی آپ نے فیڈ پرچیز کرنی ہے کوکسیڈیو کی ویکسن والے فلوک کے اندر آپ نے وہ والی فیڈ پرچیز کرنی ہے جس کے اندر آئین افورز شامل نہ ہو باقی سارے منیجمنٹل پوائنٹس ہیں اس پر اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فارم کے اندر اوکسیڈیوسیز کنٹرول میں رہے گی